السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مزون حبید حسین قدیری پھر ایک نئے موجود کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں خاضر ہوں ناظرین اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ بھی کبادت کا حصہ ہے آئیے ہمارا بلکر پھر ایک بزرگ حسدی کا ذکر خیر کریں اللہ تعالیٰ اس کے ثواب سے مجھے و تمام دیکھنے والوں کو فیوز و برکات سے نوازیں ناظرین آج ہم جس کا ذکر خیر کریں گے آپ کا نام حضرت شیخ اول جناب نجمود دن احمد الكبرہ رحمت اللہ علیہ آپ کے القاباد شیخ والی تراث تعمت الكبرہ آپ کی بلادت پانسو چالیس ہجری پانسو چالیس ہجری میں خارجم یعنی ترکمنستان میں ہوئی آپ کے والد کا نام عمر بن محمد ہے آپ نے قرآن پاک کی تعلیم ترکمنستانی خارجم میں حاصل کی اس کے بعد آپ ایران اور پھر مشر جا کر حدیث کی تعلیم حاصل کرتے رہے آپ نے حضرت علامہ حب المالی فاردی نشاپوری اور حافظ ابو الاولہ اور امام حبو طاہر سلفی مشری سے تعلیم حاصل کی ایک عرصہ تک آپ کی دلچسپی علوم ظاہری اور درشو تدریق میں رہی محدود تھی ایک مرتبہ تبریز میں کے مقام پر تھے حضرت محیوس السنہ امام بگوی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگت سے امام موشروف کی کتاب پر سرہوش سننا پڑھ رہے تھے اتفاق سے حضرت بابا فرض تبریزی رحمت اللہ علیہ درسگاہ کی طرف سے نکلے اور ایک پر پور نگاہ آپ پر ڈال دی اس نگاہ فیض نے آپ پر یہ کرم کیا کہ آپ کے دل کی دنیا بدل گئی آپ بابا فرض تبریزی کی خان کا شریف کی طرف حضر ہوئے اور حضرت کی خدمت میں علوم باطنی کی تعلیم حاصل کی حضرت نے آپ کو خیر کا مبارک پہنایا اور پھر راہ سلوک پر آگے بڑھتے رہے پھر مصر میں آپ نے حضرت بابا فرضی تبریزی رحمت اللہ علیہ حضرت موین السنہ شیخ رزبیہان یمن قبیر الوزن شہروردی مشری رحمت اللہ علیہ اور حضرت اسمائل القصری رحمت اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم قدی رحمت اللہ علیہ سے تصوف کی تعلیمات حاصل کی پھر آپ حضرت اسمائل القصری کے رحمت اللہ علیہ کے مشورے پر حضرت شیخ سیاہ الدین اممار بن یاسیر البتلسی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے اور اپنے پیر کے ویسال کے بعد اب مصر واپس آگئے آپ نے حضرت گوست آزم سیکھ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شیخ زیاد الدین ابو النظیب شہر وردی رحمت اللہ علیہ سے بھی فیض حاصل کیا شیخ روز بیان المصری کے مشورے پر آپ نے نکاح کیا اور آپ کے صحب جادے کا نام حضرت بابا مفرح رختلا علیہ پھر آپ پانسو پیاسی حجری بمطابق گیارہ سو پنچاسی عیسوی میں خارجم واپس آئے اور تعلیم اور دین کرتے رہے ناظرین اب آپ کے شات آپ کی لکھی ہوئی کچھ تشانیف آپ کی کتابیں بیان کر رہا ہوں شماعت کر آپ نے کن کن کتابیں لکھی ہیں نمبر ایک فوات الجمال و فوات الجلال نمبر دو اشول اسرع نمبر تین رشالت الخیر الحمیم لوامت اللائیم نمبر چار فی عدب الشالقین نمبر پانچ طاولت نمبر نجمیح انہیں سوداگر پر ایک نگاہ کیمائی اثر ڈالی اور مرتبہ ولایت اتا فرمایا کر پوچھا کہ کس ملک سے آئے ہو اس نے ملک کا نام بتایا آپ نے اسے اجاجت نامہ لکھ کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ تمہیں اس ملک کا کتب الارشاد کتب الارشاد مقرر کیا سبحان اللہ ناظرین اب آپ ان کی کچھ کرامتیں شماعت کریں ایک دن آپ نے ساتھیوں کے ساتھ پیٹھے ہوئے تھے ایک باز وہاں میں ہوا میں ایک فاقتہ کا پیچھا کر رہا تھا اچانک حضرت کی نظر اس فاقتہ پر پڑی فوراں فاقتہ پیچھے پلٹی اور باز کو پکڑ کر آپ کے قدموں میں لاب پھینکا ایک دن آپ کی مجلس میں اشحاب قحف کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی آپ کے ایک مرد کے جل میں خیال پیدا ہوا کہ امت محمدی میں بھی کوئی ایسا سخص ہے جس کی صحبت سے کتہ فیضیاب ہو جائے آپ نے اس مرید کے دل کی بات کو معلوم کر لیا اور خانکہ کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے وہاں سے کتہ گجرا آپ نے اس کتے پر نظر ڈالی تو اسی وقت متعہار وے بے خود ہو گیا اور شہر سے باہر قبرستان میں جا کر مقیم ہو گیا اور اپنا سر ہمیسہ زمین پر رگڑتا رہتا تھا اور وہ کتہ جہاں جاتا اس کے پیچھے کئی کتے اس کی تعظم کے لئے جمع ہو جاتے اور دبو اعترام کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے رہتے کچھ عرصے بعد اس کتے کا انتقال ہو گیا حضرت نے فرمایا اس کو دفن کر دو آپ نے حضرت شیخ زیاؤدین امار بن یاسر البتلسی رہتلالے کے مرید اور خلیفہ ہیں آپ کو حضرت اسمائل کشری رہتلالے اور آپ آپ کو حضرت اسمائل الکسری رہتلالے سے بھی کمالیہ سلسلہ سے خلافت ملی ہے آپ سے شہروردی کبریہ سلسلہ جاری ہے آپ کے خلفہ کے نام ناظرین شماعت کریں آپ کے خلفہ کون کون ہیں نمبر ایک شیخ شعد الدین محمد حموی رہتلالے نمبر دو شیخ غزی الدین الابن لالا کجنوی رہتلالے نمبر تین شیخ مزع الدین احمد بغدادی رہتلالے نمبر چار شیخ نجم الدین عبداللہ رازی رہتلالے نمبر پان شیخ شیف الدین ابو المالی شاد بخرجی رہتلالے نمبر چھے شیخ بہود دین والد من والد ابن حسین رہتلالے نمبر ساتھ شیخ بابا کمال خنجری جنید رہتلالے نمبر آٹھ شیخ عین الجمان جمال الدین گلی رہتلالے نمبر نو شیخ معود الدین حموی رہتلالے چھے سو اٹھارہ حجری بمطابق بارہ سو اکیسی میں منگول تاتری لسکر نے خارجم پر حملہ کیا تب آپ اسلام اور وطن کے حفاظت کے لئے جنگ کے لئے تیار ہوئے منگول لسکر نے آپ سے کہا کہ اگر آپ جنگ کرنے کے لئے نہ آئے تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے اگر آپ نہ مانے اور آپ بہادری سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے آپ کا وصال دس جماد الاول بمطابق چھس سو اٹھارہ حجری سن اسویں بارہ سو اکیس میں ہوا آپ کا مزار ارجنج خارجم ترکمنستان میں ہے اللہ تعالی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت شیخ نجم الدین احمد الکبرہ رحمت اللہ علیہ اور تمام اولیاء اللہ کے صدقے میں اور تمام کے وسیلے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور شب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شب کو دنیا آخرت میں کامیہ بھی عطا فرمائے اور شب کے نیک جائد مراد پوری کرے آمین یا رب العالمین